السلام علیکم دوستو کیا حال چال رہے ہیں ٹھک ٹاک ہے میں جنابی علی بلکل ٹھک ٹاک ہو آپ کو صبح کا ایک اور سلام مبارک اور ماشاءاللہ سے صبح ہو گئی ہے اور موسم ویسا ہی ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بلکل کھلا نہیں ہے بارش بھی نہیں آرہی بلکل باؤنڈ ہو گیا تھنڈ بہت زیادہ ہو گئی ہے اور مرگیاں آپ دیکھ رہے ہیں کھلی ہیں کھلنے کے بعد انہوں نے کچھ کھایا پیا ہے تو میں نے تو نہیں کھولی چھوٹے بھائی نہیں کھولی ہیں تو مرگیاں ابھی تک م باری ہیں میں نے کل میں نے ان کو دیکھا کہ یہ یہاں پہ چڑھ کے نا اوپر باہر کی طرف جانے کی کوشش کر رہی تھی یہ دیکھیں یہ ابھی بھی کوشش میں لگی ہوئی ہے یہ کرموں والی مرگیاں اسی کی عادت ہے باہر جانے کی اور اسے باہر جانے کا بہت شوق ہوتا ہے لیکن نا اسے میں نے ٹرائیا ہوا ہے تو جیسے ہی میں آتا ہوں باہر سے یہ وہ تو یہ فوراں نا اندر بھاگنے کی کوشش کرتی ہے دروازہ کھولتا ہوں لیکن پہلے ایسے نہیں تھا اس سے پہلے جو میں نے مرگ مرگیاں رکھی تھی یہاں پہ میں نے تھوڑے سے نا چیزیں پڑھی ہوئی تھی لوہے کی تو وہ اتنا یہاں تک آ جاتا تھا وہاں پہ اس پہ چڑھتی اور باہر آ دیتا سب دیں نکلتے ہی باہر نکلنا ہوتا تھا لیکن ان کو میں نے ماشاء اللہ سے عادت نہیں ڈالی تو ایک تو باہر سڑک ہے سڑک پہ ویسے ٹریفک کی وجہ سے کوئی مر نہ جائے کوئی ان پہ کتا وغیرہ حملہ نہ کر دے اس لیے میں نے ان کو یہاں پہ رکھا ہوا ہے یہاں پہ بہت زیاد خوش رہتی ہیں اور اپنے بلکل حساب سے رہتی ہیں بلکل ٹھیک ہے اور ماشاء اللہ سے مرگیوں کو میں نے جو ہے آج تھوڑا سا باجرہ ڈالا ہے اور یہاں پہ گندم ڈالی ہے تو میں نے کہا یار یہ بھی تھوڑا سا کھا لیں یہ نہ کہیں کہ یہ دیکھیں چڑھ گئی ہے نا مرگی اس نے اب تھوڑی دیر باہر جالا ہے چلے جانا ہے میں پھر کھولوں گا اس میں فوراں اندر بھاگنا ہے اس کی تھوڑی سی عادت ہے نشہ گئے لیں کرموالی مرگی نے لیکن یار یہ ہماری کرموالی مرگی ہے میں اس پر سکتی کم کرتا ہوں کیونکہ اس نے بہت ماشاء اللہ سے انڈے دی ہیں اور آج تک انڈے دے رہی ہے مرگیاں ماشاء اللہ سے میری ساری ہی انڈے دے رہی ہیں صرف اس کا کبوتری کا ابھی نہیں پتا لیکن مجھے شکل سے لگتی ہے کہ یہ انڈے دے رہی ہے باقی یار جو چکورے ہیں نا ان کے بارے میں پتا نہیں چل رہا یار یہ چکورا ہے مجھے تو یہی بتایا تھا کہ یہ چکورا ہے اور یہ چکور ہے پتا نہیں کون سی ہے لیکن یہ دیکھ رہے ہیں ان میں نے ان کے پر تھوڑے سے کٹے ہوئے کیونکہ جب میں ان کو لے کے آیا تھا تو انہوں نے رکنا نہیں تھا ملنا نہیں تھا تو اس لیے میں نے ان کو تھوڑی یہ آگئی ہے کرموالی مرگی ہے تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ ایسے ہی کرتی ہے اب اس کی وہ بات نہیں ہے تو باقی ماشاء اللہ سے ٹھیک ہے اور پانی وغیرہ میں نے یہاں پہ صبح صبح چینج کر دیا یہ چیزیں جو میں آپ کو بار بار ریپیٹ کرتا ہوں اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو نئے دوست ہیں ان کو بھی سمجھ آجائے سن لے اور جو پران ہیں وہ بھول جاتے ہیں تو میں کہتا ہوں چلیں ہر ویڈیو میں ان کی یاد دہانی ہو جائے اور اپنی مرگیوں کی کیر کر دے رہے ورنہ مجھے تو پتہ ہوتا ہے میں نے کیا کام کیا کیا کام نہیں کیا تو یہ صورتحال ہے ماشاء اللہ سے اب یار میں کل ایک دوست نے کمنٹ میں بتایا کہ یار آپ چکوروں کو بیچ دیں اگر آپ کی مرگیوں کو تنگ کرتی ہیں یار یہ آپ کے بات بلکل ٹھیک ہے میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ میں ان کا یار ان کا اور میں کیا حل کروں اگر میں ان کو یہاں پہ چھوٹا سا کھ� سکتا ہے تو وہ تو قید ہو جائے گی پھر بھی آخر کار تو کھولنا پڑے گا تو میں کیوں نہ اس کا کچھ اور سوچوں تو سوچنے سوچنے میں میں نے یہاں پہ سوچا کہ یہاں پہ جو میں نے جالی لگانی ہے توتوں کے لیے تو میں ان کا یہاں پہ ہی جالی لگا دیتے ہیں اور اس پورشن پہ کر دیتے ہیں یہ والا ان کا دروازہ ہو جائے گا تو یہ بھی آپ نے کمنٹ سیکشن میں بتانا ہے کہ یار یہاں پہ واقع یہ یہاں پہ گزارہ کر لیں گی تو ان کے لیے قید فیل تو نہیں ہوگی تو ماشاء اللہ سے اس کا تیمپریچر بلکل ٹھیک ہے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں نا تو میں نے یہاں پہ نا کاغذ وغیرہ لگا دی ہیں کل بھی یار میں محمد سے کہتا رہا ہوں کہ یار یہ جو توٹے ہیں نا ان کا بلکل چھوٹا سا پنجرہ ہے اور وہ میں نے دوسری سائیڈ گھر پہ رکھے ہوئے تو میں نے کہا یار ان کو یہاں پہ لاغے چھوڑ دو تو کہتا نہیں بھائی وہ تو مر جائیں گے میں نے کہا یار مریں گے نہیں تو یہاں پہ دیکھیں میں نے بلکل شاپر کور کیا ہوا ہے جب اس میں ہوا جائے گ نہیں تو سردی نہیں ہوگی اور ان کے لیے جب میں چھوٹے چھوٹے کجے ہیں وہ ان کا گھر ہوگا تو وہاں پہ میرا نہیں خیال کہ وہ مریں گے تو میں نے تو اسے فی الحال یہی کہا ہے تو دیکھو یہاں پہ نا تھوڑی تھوڑی شاپر کم تھا تو میں نے یہاں پہ توڑا لگا دیا ہے اس سائیڈ پہ چھوٹا شاپر لگا دیا ہے اور اس سائیڈ پہ بھی توڑا لگا دیا ہے تو فی الحال جو سردی ہے نا اس ٹائم آپ نے ان کو بلکل بلٹ پروف کر دینا ہے بلٹ پروف سے مطلب یہ ہے کہ ان کو ہوا نہیں آنی چاہیے تو یہ بالکل خوش رہے ہیں تو ادھر جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر مرگی آتی ہیں ابھی تک تو میں نے ان کو کسی کو چڑھتے میرے جب میں آیا ہوں میں نے ان کو ابھی تک تو دیکھا نہیں ہے یہ والی زیادہ وائٹ والی آتی ہے تو یار ایک وائٹ والی کی دوست نے کمنٹ کیا تھا پتہ نہیں اس کا کیا تھا تو ہاں شاید اس کا کیا ہو تو یار یہ ویسے تو گولڈن دیسی مصری ہے لیکن اس کا کلر وائٹ ہے یہ اگر آپ سوچ رہے ہیں پولٹی بریلر ہے اس طرح کی نہیں ہے مرگی ان کے ساتھ کی ہے ان کے بیچ کی ہے لیکن یہ محمد نے جب وہاں پہ ہم گئے تھے تو وہ کہتا کہ بھائی یہ کبوتر کی طرح چھوٹی سی ہے باقی مرگی ہمیں بلکہ بڑی لے کے آیا تھا لیکن کہتا بھائی یہ چھوٹی سی ہے میں نے یہ لے کے جانا ہی تو میں نے اس کی پسند پہ سائز میں چھوٹی تھی اس لیے وہ لے کے آئے اگر آپ اس کو تھوڑا سا گوھر سے دیکھیں اس کی دم بھی بلیک ہو رہی ہے تھوڑی تھوڑی ہو رہی ہے تو یہ ویسی نہیں ہے بریلر تو اگر آپ نے کسی اس کے بارے میں پوچھا ہے تو وہ آپ مجھے دوبارہ اس کمنٹ سیکشن میں بتا دیں کہ آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں شاید میں صحیح طریقے سے سمجھا نہیں ہوں تو آپ وہ مجھے بتا دیں تو یہ یہاں پہ میں نے یہ پھیلایا ہے میں اس کو تھوڑا سا ڈیلے اسی لیے کیا ہوا ہے کہ ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ازان دے رہا ہے وزیر اور یہ بھی یہاں پہ چڑھنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن یہ باہر نہیں جائیں گے تو میں آپ کو آج کی ویڈیو میں یہ بتانے والا تھا کہ یار مرگیاں انڈے دینے کے لیے کس جگہ کا انتخاب کرتی ہیں آپ کی کئی مرگیاں ہوں گی کہ آپ نے لی ہوں گی اور انڈے دے رہی ہوں گی لیکن انہوں نے انڈے دینے چھوڑ دی ہیں یا دوستوں نے کچھ نے کمنٹ میں بتایا کہ میں نے نئی مرگیاں خریدی ہیں لیکن انڈے نہیں دے رہی تو یار ان کے لیے آپ نے ایک سپیشل جگہ بنانی ہوتی ہے تو اس میں پھر مرگی لازمی انڈہ دوتی ہے جب اس کے لیے سپیشل جگہ نہیں ہوگی وہ کوئی ایسی جگہ ڈھونڈ لے گی اگر فری رینج آپ کی چکن ہے تو وہ ادھر ادھر جو جاتے ہیں ایک مطلب کھٹے میں بند نہیں رہتے یا اس طرح کے ایریے میں آپ نے ان کو بند نہیں کیا اور باؤنڈ نہیں کیا ہوا تو وہ پھر کہیں ایسی جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہیں پہ ڈھیر لگا ہوا ہے پرالی ہے اور کہیں بہت اونچی جگہ ہے تو اس جگہ پہ وہاں پہ جا کے انڈے دینا شروع کر دیتی ہیں اس کے لیے آپ نے ان کے لیے اچھا محول کریٹ کرنا ہوتا ہے تو اگر ان کو کسی چیز کا ڈر ہو جہاں پہ شو شرابہ ہو وہاں پہ بھی مرگیاں انڈے نہیں دیں گی تو اس لیے حادث سے میں آپ کو بتانا میں آلہ تھا اس ویڈیو میں تو میں نے بھی اس لیے حادث سے میں نے کہا کہ ادھر مرگیاں ادھر ادھر پھٹتی ہیں کیونکہ آج کل میری مرگیاں تھوڑی ڈپریشن میں ہیں ڈپریشن میں کیوں ہیں کیونکہ چکوروں نے آج کل ان کی بہت پڑائی شروع کر دی ہے تو اس لیے حادث سے یہ دری ڈوری سی ہوتی ہیں کبھی فارم میں جا رہی ہیں کبھی اندر آ رہی ہیں کبھی باہر آ رہی ہیں تو اس لیے حادث سے میں نے اس مد نظر رکھتے ہوئے ایک دن میں نے ان کو دیکھا کہ یہ سامنے والی ٹوکری میں وہ جناب دو مرگیاں اندر انڈے رہی تھی اور دو مرگیاں اس کے کناروں پر بیٹھی ہوئی تھی اور وہ جیسے انتظار میں کہ یہ اٹھیں تو وہ انڈے دیں تو اس لیے حادث سے پیش نظر میں نے رکھتے ہوئے میں نے تین ٹوکرییں بنا دی تین ٹوکرییں لگائی ہیں یہاں پہ اور اس میں انڈے دیتی تھی لیکن اور ٹوکری دے کے مرگی دیکھیں ماشاءاللہ سے وہاں بیٹھ دیجئے تو وہ سامنے انڈے دے یہ ماشاءاللہ تو بات یہ تھی کہ آپ ان کے لیے نا اب یہ اونچی ہیں اگر میں نے وہاں پہ پہلے وہاں پہ کارنر پہ رکھی تھی وہاں پہ بھی رکھی تھی اور اس سائیڈ پہ بھی میں نے لگائی ہے لیکن وہاں پہ مرگیوں نے انڈا کبھی بھی دیا لیکن صرف ایک وہاں پہ دیا تھا چھوٹی مرگی نے اس کے بعد اسی ٹوکری میں انڈے دی ہیں تو اب میں نے تینوں ہی ایک لائن میں لگا دی ہیں تو میں نے کہا تھوڑی سی مرگی پسند کرتی ہے کہ میں تھوڑی سیپرٹ ہو جاؤں تھوڑی سی اونچا ہو جاؤں تو میں سکون سے جا کے دوں مجھے کوئی تنگ نہ کرے کئی دفعہ مرگیاں یہاں پہ آتی ہیں کوئی یہاں پہ گدہ نہیں کھا رہی ہے کوئی یہاں پہ باجرہ وغیرہ کھاتی ہے تو اس سے مرگی ڈسٹرب فیل کرتی ہے اور آپ نے پھر مرگی چاہتی ہے کہ ایک ایسی جگہ ہو جس کو تھوڑی سی ڈاؤن سی ہو جس میں میں تھوڑی سی چھپ کے بیٹھ گاؤں تو آپ نے مرگیاں رکھی ہیں تو آپ نے ان کے لیے ایسی ہی جگہ بنانی ہے جیسے میں وہاں کورنمیل پہ بھی لگا سکتی ہوں لیکن یہاں پہ میں نے کیوں لگائی کیونکہ یہاں پہ آلیڈی ایک ٹوکری ہے یہاں سے پاؤں رکھتی ہیں اور یہاں پہ فوراں چڑھ جاتی ہیں یہاں سے ڈریکٹ بھی چڑھ جاتی ہیں اس پھٹے کے اوپر چڑھ کے بھی یہاں پہ چڑھ جاتی ہیں لیکن یہ ہے کہ میں وہاں پہ بھی لگاتا ہوں وہاں پہ تھوڑی مشکل تھی لیکن وہاں پہ بھی انٹے دیتی تھی لیکن یار میں نے کافی دنوں سے ابزرو کیا کہ یار وجہ کیا ہے کہ مرگی اس ٹوکری میں انڈے دیتی نہیں ہے یہاں پہ ساری چڑھ رہی ہیں تو یہی وجہ تھی آج پہلے دن میں نے ٹوکری کل لگائی تو ویڈیو میں میں نہیں دکھا سکا تو یہاں پہ میں نے آپ دیکھیں وہاں پہ مرگی لاسٹ والی ٹوکری پہ بیٹھ گئی ہے تو دوستو آپ بھی اپنی مرگیوں کے لیے جن کی انڈے نہیں دے رہی پریشان ہیں ان کی خوراک کا تو میں نے آپ کو بتایا ہے اور ایک ویڈیو میں پھر بنا دوں گا اگر آپ نے پچھلی ویڈیو سرچ کرنی ہے تو دیکھ لیں میرے چینل پہ ساری ویڈیوز پڑھی ہوئی ہیں مرگیوں کے لحاظ سے ویلیج لائف سیکرٹ کے لحاظ سے بڑی مزے مزے کی ویڈیوز ہے آپ کو مزہ آئے گا دیکھنے کا تو آپ وہ ویڈیوز بھی دیکھیں مرگیوں کی بھی دیکھیں اگر آپ نے پھر بھی کوئی آپ کی فرمائش ہے کوئی آپ چاہتے ہیں کہ کچھ سپیشل اس چیز کا بتائیں تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا تو آپ نے اس چیز کے بارے میں مجھ سے پوچھ لینا ہے کمنٹ سیکشن اسی لیے ہوتا ہے تو انشاءاللہ تعالی آپ چاہیں گے تو اس پہ میں کمپلیٹ ویڈیو بھی بناوں گا پوری ڈیٹیل سے بتاؤں گا بھی تو ڈاکٹر سے ابھی میری بات نہیں ہی ہے ویکسین کے بارے میں کیا ابھی کرنی ہے کہ نہیں میں نے بھی ابھی نہیں کی تو انشاءاللہ تعالی جیسے ہی ڈاکٹر سے بات ہوتی ہے تو میں انشاءاللہ تعالی اس پہ وی لاغ بناتا ہوں اور اگلے آنے والے ایک یا دو وی لاغ میں انشاءاللہ تعالی آپ کو یہ میں چیز بتا دوں گا کیونکہ ابھی آپ نے ویکسین جنہوں نے نہیں کی ابھی نہیں کرنی تو جیسے ہی پتا چلے گا تب کرنی ہے تو جاندار ہیں ان کا بہت خیال رکھنا ہے کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے اور ما شاءاللہ سے جو انڈے ہیں مرگیوں نے انڈوں کی ماشاءاللہ سے بھرمار کی ہوئی ہے میری مرگیوں نے انڈوں کی کوئی کمی نہیں آئی ہے لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ آٹھ مرگیاں ہیں تو کبھی پانچ انڈے آتے ہیں کبھی چار انڈے آتے ہیں تین کا جو ہے وہ اگلے دن دے دیتی ہیں اس طرح کا کچھ ضرور ہے اس کے بارے میں میں کسی دن یہاں پہ بیٹھوں گا اور دیکھوں گا دو دن مجھے بیٹھنا پڑے گا تو کونسی مرگیاں انڈے دینے کیلئے جاری ہیں اور کہاں جاری ہیں فرحال میں نے ٹوکریاں لگا دی انشاءاللہ اس میں ریزلٹ آ جائے گا ورنہ آگے دیکھیں گے تو جو میں نے آپ کو ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے مٹی وغیرہ جو ان کے لئے ڈالنی ہے وہ آپ لازمی مرگیوں کے لئے ڈالیں تاکہ وہ خوش رہیں تو انشاءاللہ دوستوں ملتے ہیں نیکس ویلوگ میں انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی نئی چیز کے ساتھ نئی باتیں آپ کو بتائیں گے خوراک کے بارے میں ویکسین کے بارے میں یا مرگیاں کونسی انڈے دے رہی ہیں جو بھی انشاءاللہ ہوا تو وہ میں آپ نے دوستوں کو لازمی اپ ڈیٹ کروں گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا تو ہمیں یاد رکھے گا جن دوستوں نے ابھی بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تو سبسکرائب کر لو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اور بیل کا بٹن لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا رہے ہوگی جی اللہ حافظ